کہتا ہوں کہ بادشاہ تارک ٹیڈی انتقال کر گئے چگر اور سانس کے آرزے میں مبتلا تھے عمر چیاریز برس تھی معروف کومیڈین 21 روز سے پی کے لائے میں زیرے علاج تھے مریت رہائش کا زینت بلوک اقبال ٹاؤن پہنچا دی گئی روبی اینم اور دیگر اداکار بھی پہنچ گئے بیٹے جنہیں تارک نے کہا کہ رات کو خون کی الٹی آنے پر حالت بکری شہر میں سموک کے دیرے لہور آلودہ تارین شہروں میں پہلے نمبر پر شہر میں یہ قولیٹی انڈیکس کی شراغ 334 ریکارڈ شہر کا مطلعہ جزوی ابرالود تھنڈی ہوا چلنے لگی سردی بڑھ گئی درجہ حرارت 22 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ڈینگی مچھر کے باد جاری لہور میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 47 کیسز ریکورٹ ہوئے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 337 مریض دیرے علاج ہیں شہر میں 1466 مقامات سے ڈینگی لاروہ ملا جسے طرف کر دیا گیا وزیرعالہ پرویز الہی کا کھڑاک ڈاکٹر رزوان نصیر کو رولز کے برعکس گریڈ 21 میں ترقی دے دی گئی پنجواب کا بینہ کسی بھی افسر کو براہ راست ترقی دینے کا اختیار نہیں رکھتی ڈاکٹر رزوان نصیر کسی بھی صوبائی سرمیس کے افسر نہیں ہیں وزیرعالہ کی سفارش پر انہیں براہ راست گریڈ 20 میں بھرتی کیا گیا گلاب دیوی انڈرپاس منصوبے کا دوسرا حصہ کب بنے گا لہور بیچ کی توسی لڈی اے کے لیے دردے سر بن گئی گلاب دیوی انڈرپاس کو کھولے گیارہ ماہ ہو چکے بیچ کی توسی چار تاریخیں نینے کے باوجود مکمل نہیں ہو سکی پیاز اور ٹی مارٹر پھر ڈبل سینٹری کراس کر گئے پیاز دو سو دہ اسٹ اور ٹی مارٹر دو سو روپے کلو میں فروغ آلو بھی پچانوے روپے کلو تک جا پہنچا شہریوں کو سبزیاں مہنگی ہونے پر پریشانی شاکت خانم ہسپتال کی میڈیکل ٹیم آج عمران خان کتی بھی موائنہ کرے گی ڈاکٹرز کی ریپورٹ کے بعد کپتان راورپنڈی جلسے سے متعلق اہم اعلان کریں گے زمان پارک میں پارٹی رہنماوں کا آج اہم اجلاس ہوگا نیو ہسپتال میں سرجیکل آلات عدویات کی خریداری میں خود بڑھ کا معاملہ نو ڈاکٹر سمیت دیگر ملزمان کی عبوری زمانت میں دس دیسمبر تک توسی انٹیک اڈپسن کے تفتیشی افسر سے جواب طلب کر لیا گیا منشیات کیس کی سماعت رانہ سناولہ کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور عدالت نے مزید سماعت 26 نومیمبر تک ملتوی کر دی گورنر بلیگو رحمان سے جونئر ڈپلومیٹک کوٹس کے شرکہ کی ملاقات وفت میں بارہ ممالک سے آئے 18 زیرے تربیت جونئر سفارتکار شامل گورنر پنجاب نے وفت کے شرکہ کو گورنر ہاؤس کی تاریخ سے آگاہ کیا سی ای او علی انان کمر کا محمود بوٹی کمپوز پلانٹ کا دورہ پلانٹ پر بیلیہ نامی دیسی خات تیار کی جا رہی ہے روزانہ دو سو ٹن کوڑے کی کمپوز سے قدرتی خات بنے گی سی ای او علی انان کی کمپوز کے میاں کو بہتر بنانے کی ہدایے ظلہ انتظامیہ کی سرکاری ارازی واگزار کرانے کیلئے کاریوائیاں چاری دو ماہ کے دوران نو مقامات پر آپریشنز کر کے ایک سو چراسی کنال سرکاری رگبے کو واگزار کروایا گیا واگزار سرکاری رگبے کی کل مالیت ایک ارب بیالیس کروڑ بتائی گئی ہے نائیسید لہور چیمبر ادنان خالد بٹ کی آج سالگیرا محمود فارمیسی کے مالک ارجمن مقصود دھی اپنی سالگیرا منا رہے ہیں کاروباری برادری کی جانب سے دونوں شخصیات کو مبارک با کے پیغامات لیک سٹی میں منی سو کی پہلی آؤٹلیٹ کا افتتاح کر دیا گیا سی او لیک سٹی ڈیویلپر شیرمن آباد سلطان گوھر اجاز نے فیتہ کاٹا چیف ایگزیکٹیو آفیسر منی سو، مسٹر کن، ٹرکیٹر توفیق عمر سمیت دیگر شخصیات نے چڑکت کی آؤٹلیٹ پر کچھن کا سامان کاؤسمیٹک سٹیشنری کھلو نے اور بہت کچھ ترسیاب ہے اور لیک سٹی سکافت کے رنگوں میں رنگیا سرگ موسم میں فود پیسٹیول نے سما باندھیا شہری پاکستانی اٹیلین چائنیز کانٹینینٹل خانوں سے لطف اندوز میوزک کے تڑکے نے محول مس بنا دیا کہتا ہوں کہ بادشاہ تارک ٹیڈی انتقال کر گئے چگر اور سانس کے آج دن میں مبتلا تھے عمر چیالیس برس تھی معروف کومیڈین 21 روز سے پی کے لائے میں زیرے علاج تھے مریعت رہائش کا زینت بلوک اقبال ٹاؤن پہنچا دی گئی روبی اینم اور دیگر اداکار بھی پہنچ گئے بیٹے جنے تارک نے کہا کہ رات کو خون کی الٹی آنے پر حالت بگری شہر میں سموک کے دیرے لہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر شہر میں یہ قولیٹی انڈیکس کی شراغ 334 ریکارڈ شہر کا مطلعہ جزوی ابر آلود تھنڈی ہوا چلنے لگی سردی بڑھ گئی درجہ حرارت 22 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ڈینگی مچھر کے بار جاری لہور میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 43 کیسز ریکورٹ ہوئے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 337 مریض دیرے علاج ہیں شہر میں 1466 مقامات سے ڈینگی لاروہ ملا جسے طرف کر دیا گیا وزیرعالہ پرویز الہی کا کھڑاک ڈاکٹر رزوان نصیر کو رولز کے برعکس گریڈ 21 میں ترقی دے دی گئی پنجواب کا بینہ کسی بھی افسر کو براہ راست ترقی دینے کا اختیار نہیں رکھتی ڈاکٹر رزوان نصیر کسی بھی صوبائی سرمیس کے افسر نہیں ہیں وزیرعالہ کی سفارش پر انہیں براہ راست گریڈ 20 میں بھرتی کیا گیا گلاب دیوی انڈرپاس منصوبے کا دوسرا حصہ کب بنے گا لہور بریج کی توسی لڈی اے کے لیے دردے سر بن گئی گلاب دیوی انڈرپاس کو کھولے 11 ماہ ہو چکے بریج کی توسی چار تاریخیں نینے کے باوجود مکمل نہیں ہو سکی پیاز اور ٹی مارٹر پھر ڈبل سینٹری کراس کر گئے پیاز 210 اصٹر ٹی مارٹر 200 روپے کلو میں فروغ آلو بھی 95 روپے کلو تک جا پہنچا شہریوں کو سبزیاں مہنگی ہونے پر پریشانی شاکت خانم ہسپتال کی میڈیکل ٹیم آج عمران خان کا تیبی موائنہ کرے گی ڈاکٹرز کی ریپورٹ کے بعد کپتان راورپنڈی جلسے سے متعلق اہم اعلان کریں گے زمان پارک میں پارٹی رہنماوں کا آج اہم اجلاس ہوگا نیو ہسپتال میں سرجیکل آلات عدویات کی خریداری میں خود بڑھ کا معاملہ نو ڈاکٹر سمیت دیگر ملزمان کی عبوری زمانت میں دس دیسمبر تک توسی انٹیک اڈپسن کے تفتیشی افسر سے جواب طلب کر لیا گیا منشیات کیس کی سماعت رانہ سناؤلا کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور عدالت نے مزید سماعت 26 نومیمبر تک ملتوی کر دی گورنر بلیگو رحمان سے جونئر ڈپلومیٹک کوٹس کے شرکہ کی ملاقات وفت میں بارہ ممالک سے آئے اٹھارہ زیرے تربیت جونئر سفارتکار شامل گورنر پنجاب نے وفت کے شرکہ کو گورنر ہاؤس کی تاریخ سے آگاہ کیا سیئی او علی انان کمر کا محمود بوٹی کمپوز پلانٹ کا دورہ پلانٹ پر بیلی نامی دیسی خات تیار کی جا رہی ہے روزانہ دو سو ٹن کوڑے کی کمپوز سے قدرتی خات بنے گی سیئی او علی انان کی کمپوز کے میاں کو بہتر بنانے کی ہدایے ظلہ انتظامیہ کی سرکاری ارازی واغذار کرانے کیلئے کاریوانیاں چاری دو ماہ کے دوران نو مقامات پر آپریشنز کر کے ایک سو چراسی کنال سرکاری رگبے کو واغذار کروایا گیا واغذار سرکاری رگبے کی کل مالیت ایک ارب بیالیس کروڑ بتائی گئی ہے نائے سدھر لہور چیمبر ادنان خالد بٹ کی آج سالگیرا محمود فارمیسی کے مالک ارجمن مقصود دھی اپنی سالگیرا منا رہے ہیں کاروباری برادری کی جانب سے دونوں شخصیات کو مبارک با کے پیغامات اور لیک سیٹی صکافت کے رنگوں میں رنگ گیا سرگ موسم میں فود پیسٹیول نے سما بان دیا شہری پاکستانی اٹیلین چائنیز کانٹینینٹل کھانوں سے لطف اندوز میوزک کے تڑکے نے محول مس بنا دیا